نمسکار ساتھیوں میں منیش بھارتی سنسکرتی آئی ایس پلیٹ فارم پر آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں ساتھیوں لوگ شبہ چناب چلنا ہے اور ہم اس چنابی دنگل کارکرم میں آج ایک خاص مدے پر بات کرنے والے ہیں دل بدل ادنیم کے وشاہ میں یہ قانون کیا کہتا ہے اس کے دہے کو سب سے پہلے سمجھنا ہے کہ آخر اس کی آوشکتہ کیوں ہوئی ہوگی اب جاہر سی بات ہے دیکھئے نشچی طور پر یدی یہ قانون آیا ہے اور یہ سمجھان سنسودھن کر کے لائے گیا تھا تو جاہر سی بات ہے مول سمجھان میں یہ نہیں تھا سمجھ کے ساتھ چیزیں بدلتی چلی گئی اور یہ محسوس کیا گیا کہ اس طرح کے قانون کی آوشکتہ تھا چلیے ایک بیبھارک پکش لیتے ہیں آپ کے یہاں کوئی نیتا جی آتے ہیں کسی پارٹی سے سمبندیت ابھی لوگ شبہ کا چناب چلوی رہا ہے پرچار کرنے کے لیے آئے قیمتی مت دے کر کے بھاری متوں سے ویجائے بنائیے اور ہم آپ کے لیے بڑھیاں کام کریں گے نیتی نیرمان وغیرہ کا سب بڑھیاں کام کریں گے آپ نے ان پر یقین کیا آپ نے آپ کے پورے پریبار نے گاؤں نے شہر نے محلہ نے جہاں بھی جہاں جہاں ہو گئے لوگوں نے ان کے پکش میں متدان کیا ان کا چناب بھی ہو گیا وہ جیت گئے الیکشن جیتنے کے بعد وہ جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچ بھی جاتے ہیں آپ تو خوش ہوئے کہ آپ نے جس ویکتی کو ووٹ دیا جس پارٹی سے وہ سمبندھت تھا یا وہ نردلی امیدبار تھا جس بھی کنڈیشن میں وہ جیت کر کے اب پہنچتا ہے اب آپ کے لیے وہ مددے کی بات کرے گا آپ کے سروکار کو اٹھائے گا لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ ویکتی اب جیتنے کے بعد اپنا پکش بدل لیا ہو سکتا ہے پد کے لالچ میں ہو سکتا ہے کہ پیسے کے لالچ میں یا اس کی اور بھی کوئی وجہ رہا ہو وہ ویکتی کہتا ہے کہ جس پارٹی سے میں الیکشن لڑا تھا چناب جیتا اب میں اس کا صدر سے نہ ہو کر کے کسی دوسرے پارٹی کی میمبرشپ لینا چاہتا ہوں اب دیکھئے آپ تو ٹھگے گئے چونکہ آپ نے پارٹی ایکس میں اسے سمجھا تھا اور اسے جیتایا تھا اب وہ پارٹی وائی میں آ گیا پارٹی ایکس کو چھوڑ کر کے یہاں سے تو آپ تو ٹھگے گئے نا آپ تو چاہ رہے تھے کیا پارٹی جیتے اس لئے آپ نے مر دیا تھا تو یہاں پر اس طرح کی چیزیں جو ہے لگاتار بڑھنے لگ گیا بہت سارے ایسے لیڈر ہوئے جو چناب کسی اور پارٹی سے لڑے اور چناب کے بعد جب وہ جیت گئے تو انہوں نے اپنا ہٹ دیکھا کہ اس پارٹی میں آ جاتا ہوں یہ ستہ میں آ گئی ہے تو یہاں آ کر کے منسٹر بن جاؤں گا یا کوئی کرپسن کا آروپ تھا تو اس پارٹی کو چھوڑ کر کے یہاں آ گئے کسی بھی طرح کی چیزیں تو اس سب چیزوں سے ہوا کیا لوگ تنتر کی جو عودہارنا ہے وہ کمجور ہوا جنتا خود کو تھگی ہوئی محسوس کی اور پرساسنک درشتی کون سے بھی چیزیں بہت بری ہوتا چلا گیا تو سبے کے ساتھ یہ دیکھا گیا کہ اس طرح کے قانون ہمارے پاس ہونے چاہیے کہ ایسے دل بدلو نیتا جو ہوں ان پر کاروائی کی جانی چاہیے یعنی کہ دل بدلنا آسان نہ ہو جائے حالانکہ اس میں ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کچھ اس طرح کی ویبستہ بھی کی گئی ہے کہ یدی آپ دل بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کچھ پرابدان ہے اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اب چلیے یہاں پر کچھ تکنیکی باتیں ہیں اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ورس انیس سو پچاسی میں باور میں سمجھان سنسودھن ادھنیم دوارہ بھارتی سمجھان میں ایک انسوچی جو را گیا تھا اور وہ دشمی انسوچی ہے ٹھیک ہے ابھی جو بھارت کا سمجھان ہے اپنا اس میں بارہ انسوچی کھول ہے تو دشمی انسوچی اس وقت لیا گیا اور اس انسوچی میں ایک قانون لادیا گیا تھا جس قانون کا نام پرہ دل بدل قانون ٹھیک ہے اس سوچی میں اسے ایڈ کر دیا گیا یا قانون جو ہے نیتاؤں کو جس طرح سے نام ہی آپ دیکھ رہے ہیں دل بدل ایک دل سے دوسرے دل میں جانے سے روکنے کی ویبستہ کرتا ہے یا قانون آپ کہیں گے کیا کیبل سر ابھی میمبر آف پارلیمنٹ کے لیے الیکشن ہو رہا ہے لوگ شبہ کا تو صرف لوگ شبہ کے لیے ہوگا نہیں دیکھئے یہاں قانون جو ہے سنسد کے لیے تو ہیں ہی لیکن اس کے علاوہ ویدھان سبہ کے لیے بھی ہے تو راجیوں میں جب ویدھان سبہ چناہ ہوگا یہاں قانون ویدھائیکوں پر بھی لاغو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس قانون کے مادہم سے یہ پرادھان کیا گیا کہ دل بدل کے سمبند میں کسی بھی صدس کی یوگتہ کا نردھارن صدن کے جو پیٹھا سین ادھیکاری ہوں گے صدن کے پیٹھا سین ادھیکاری کہنے کا تات پر ہو جاتا ہے کہ لوگ شبہ میں لوگ شبہ کے ادھیکش تو ہوتے ہیں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ ابھی جو ادھیکش ہیں لوگ شبہ کے اوم برلا صاحب اسی طرح ویدھان سبہ کسی سمبندیت راجی کے ویدھان سبہ کی بات کریں تو وہاں کے ویدھان سبہ کے جو ادھیکش ہوں گے سپیکر ہوں گے ان کی بات کی گئی ہے پیٹھا سین ادھیکاری کی ویبستہ یہ کی گئی ہے تو یہ ان کی جو صدستہ کی بات کی گئی یوگتہ کو لے کر کے یہ پورا ادھیکار کس کے پاس رہے گا پیٹھا سین ادھیکاری جو بھی صدن سے سمبندیت پیٹھا سین ادھیکاری ہوں گے ان کے دوارہ ان کی صدستہ کو لے کر کے انتیم نرنے لیا جائے گا یعنی کہ وہ ایک پارٹی کے تھے اور اس کو چھوڑ کر کے دوسری پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو پھر اب وہ صدست رہ جائیں گے کہ نہیں جیسے ایک ایم پی ہیں اور دوسرے پارٹی کو جوائن کر لیت اب وہ ایم پی رہیں گے یا نہیں رہیں گے انہیں صدن سے باہر کر دیا جائے گا اب وہ بیدھائک رہیں گے یا نہیں رہیں گے ان سب چیزوں کی جو باتیں ہیں انتیم روپ سے وہ پیٹھا سین ادھیکاری پر چھوڑ دیا گیا عدالت نے بھی کہا کہ دیکھئے ہم کوشش کریں گے کہ اس معاملے میں دخل اندازی نہ کریں اور پیٹھا سین ادھیکاری جو نرنے لیتے ہیں وہی نرنے انتیم نرنے ہوگا حالانکہ بعد میں چل کر کے جوڈیسیل ریبیوز پر ہوتا بھی ہم ابھی بات کریں گے ان سب چیزوں کو لے کر کے ورس 1985 میں پارٹ کیے گے اس قانون میں یا ویوستہ کی گئی تھی کہ یدی کسی دل کے ایک تیہائی یا اس سے ادھیک صدس اپنا دل چھوڑ کر ایک ساتھ دوسرے دل میں جاتے ہیں تو ایوک نہیں مانے جائیں گے 1985 میں اس سمیں ایک تیہائی کی بات کی گئی چلیے ادھارن کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ کوئی دل ایکس ہے ٹھیک ہے کوئی دل ایکس ہے اور ایکس کے جو ابھی بیدھائیکوں کی سنکھیا رہی یا سانسر لے لیتے ہیں لوگشبہ چنان چلنا ہے تو ان کے پاس 100 ایمپی رہے ٹھیک ہے میمبر آف پارلیمنٹ اور اس مقت بات کیا گیا کہ ایک تیہائی صدس جو ہے چھوڑ کر کے اور پارٹی وائ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اس پارٹی سے ادھر آنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک تیہائی آنا پڑے گا اگر مان لیتے ہیں ایک سو میں پانچ لوگ آنا چاہتے ہیں پانچ ایمپی جو ہے ادھر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو یہ پانچوں جو ممبر ہیں ایمپی یہ ایوگ گھوشت قرار دیے جائیں گے یعنی کہ پھر یہ جو سانسر مہودے ہیں وہ سانسر نہیں رہ جائیں گے سدن سے باہر کا راستہ انہیں دکھا دیا جائے گا یدی اس طرف آنا چاہتے ہیں انہیں اپنے کچھ اور دوستوں سے بات کرنا پڑے گا کچھ اور ایمپی سے بات کرنا پڑے گا ان کے گھر جا کے کہ دیکھئے اس پارٹی میں جانے سے زیادہ فائدہ ہو رہا ہے ہم پانچوں تو جائی رہے ہیں اچھا آفر آ رہا ہے آفر کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے تو آپ لوگ بھی چلئے اور یہ سب پھر کہیں گے کہہ رہے یار آپ جانتے نہیں دل بدل کانون ہے جیسے ہی ہم جائیں گے ہماری تو سدستہ ہی چلی جائیں گے پارٹی تو چھوڑی ہم ایمپی نہیں رہا جائیں گے تو یہ سمجھائیں گے بھائی سار آپ دیکھئے انیس سو پچاسی بھالے کانون میں ون تھرڈ تھا تو یہ پوچھیں گے ٹھیک سے سمجھائیے کہیں گے دیکھیں ہم اگر پانچ لوگ جاتے ہیں تو ہم پانچوں کی سدستہ چلی جائے گی لیکن ون تھرڈ کا مسئلہ ہے تو یہاں پر ایک سو کا ون تھرڈ کتنا ہو گیا تو تھرٹی تھری تو ہم اگر تیتیس لوگ ایک ساتھ مل جائیں اور اس پارٹی کو چھوڑ کر کے ادھر آ جائیں تیتیس چوتیس لوگ ادھر آ جائیں تو پھر ہماری جو ہے وہ سدستہ بنی رہ جائے گی تھرٹی تھری ٹو تھرٹی پھائی تھرٹی فور سے رکھ لیجئے ٹھیک ہے تو اتنے لوگ ہم ادھر آ جاتے ہیں تو ہماری سدستہ بنی رہے گی ہم پر کوئیشن نہیں پڑے گا تو اب یہ سب جو ہے اتنے لوگ کو توڑ کر کے ادھر آ گئے ٹھیک ہے تو یہ باتیں کہی گئی تھی اس میں جو مول کانون لائے گیا تھا 1985 میں دسویہ نسوچی کے تحت اس میں یہ باتیں کہا گیا تھا لیکن سمیہ کے ساتھ اور پریشانی اس میں دیکھا گیا تو پھر کیا ہوا کہ ایک کانویمہ ایک تہائی ممبر اگر ادھر سے ادھر آ جاتے ہیں تو وہ بنے رہیں گے سدست ایو کوئی قرار نہیں دیے جائیں گے اس میں پریبرتن کر کے اسے دو تہائی کر دیا گیا اب یہاں پر سمجھئے میں نے ایک تہائی بتایا تھا اب یہاں پر ہو گئے دو تہائی اب ایک تہائی کو کیوں ختم کر دیا گیا ایسا دیکھا گیا کہ ایک تہائی آکرا کم ہے اور ایسے لوگ جو ہیں ممبر اپ پارلیمنٹ وہ جھٹ جا رہے ہیں مطلق اکٹھے آ جا رہے ہیں اور ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جا رہے ہیں اس وجہ سے کیا ہوا کہ راجنیتک اوہی ستھرتہ دیکھی گئی ٹھیک ہے الیکشن ہوا تھا بہت سارے ایک تہائی جھل گئے دوسری پارٹی میں آ گئے وہاں جا کے سم منشٹر بن گئے اور وہ سرکار وہاں گر گئی تو یہ راجنیتک اوہ ویوستہ جو تھا اس کو ختم کرنا تھا اس کو ختم کرنے کے لیے پھر سے یہاں پر جو ہے ایک آنوے بہا سمیدھان سنسودھن آیا 2003 میں اور اس سنکھیاں کو بڑھا دیا گیا کہ دیکھا گیا کہ جائدہ سائد لچیلا ہے تھوڑا سا اسے کٹھن کر دیتے ہیں اس پروسس کو اور پھر اسے دو تہائی کر دیا گیا کہ تاکہ سنکھیاں جھٹ نہیں پائے تو دو تہائی سو کا اگر آپ دیکھیں گے تو یہ معاملہ جو ہے 66-67 تک جائے گا ٹھیک ہے تو اب اتنے MP ہونے چاہیے اب جو Member of Parliament کی سنکھیاں ہوگی وہ اتنا ہو جائے گا تو اب 100 ہے تو 100 میں سے اتنے لوگوں کو ایک ساتھ Party Y کو جوائن کرنا پڑے گا تب تو یہ MP رہ جائیں گے یا بیدھائک ہیں تو بیدھائک رہیں گے نہیں تو بیدھائکی چلی جائے گی اور سانسدھی چلی جائے گی یہ بیبستہ جو ہے 2003 میں کر دیا ٹھیک ہے چلیے اب اس سے سمبندھت کچھ مہتپرم پرابدھان اور دیکھ لیتے ہیں دیکھئے اس قانون کے تحت کچھ پرستیتی بتایا گیا ہے جس پرستیتی کو یدی وہ فالو کرتے ہیں تو پھر ان کی یوگتہ سماپت ہو سکتی ہے کیا کیا کہا گیا ہے دیکھئے یدی کوئی سدس سویکچھا سے اپنے راجنیتک دل کی سدسطہ چھوڑ دیتا ہے تو پھر اس کنڈیشن میں وہ جو ہے یوگ نہیں رہ جائے گا اس پر بنے رہنے کے لیے یعنی کی ایم پی ہے تو ایم پی بنے رہنے کے لیے یا پھر بدھائک ہے تو بدھائک بنے رہنے کے لیے ٹھیک ہے دیکھئے یہاں اسپسٹ ہے کہ کسی سدس کی یوگتہ سماپت ہو سکتی ہے کن کنڈیشنوں میں ٹھیک ہے تو پہلا کنڈیشن ہم نے دیکھ لیا کہ آپ بدھائک بنے یا ایم پی بنے اور سوچتہ سے کہا کہ اب میں اس پارٹی سے سممند نہیں رکھنا چاہتا تو آپ سدس نہیں رہ جائیں گے ٹھیک ہے یدھی کوئی سدس اپنے راجنیتک دل کے دشاہ نردیشوں کے وپریت ووٹنگ کرتا ہے وپریت ووٹنگ کرنے کا تاتھ پر یہ ہو گیا کہ کسی مدے پر آپ جانتے ہیں وپ جاری کیا جاتا ہے سنا ہے آپ نے اس طرح کے شبد کو بیبار میں آپ اخوار پڑتے ہوئے ٹی بی دیکھتے ہوئے سنتے ہوں گے کہ اموخ پارٹی نے پارلیمنٹ میں یا ویدھان سبھا میں کسی مدے پر ووٹنگ ہونا ہے اپنی پارٹی کے لیے وپ جاری کیا ہے دو لائن کا وپ جاری کیا ہے تین لائن کا وپ جاری کیا ہے اور اس میں بس ایک کنکریٹ باتیں کہا جاتا ہے کہ سبھی ویکٹی کو جو ممبر پارلیمنٹ ہیں یا جو امیلے ہیں اپستیت رہنا ہے اور پارٹی کے لیے مت کرنا ہے تو اگر مان لیجیے جو کہا گیا ہے کروس ووٹنگ یہ کر دیتے ہیں یعنی کہ اپنے دل کے جو مددے تھے اس پر ووٹ نہ کر کے دوسری پارٹی کے لیے کر دیتے ہیں اور یہ کرنے کے بعد ان کے دل کے دوارہ پندرہ دنوں کے بھیتر اس ویکٹی کو مافی بھی نہیں دیا جاتا ہے دل نے ماف کر دیا تو ٹھیک ہے اس پارٹی نے لیکن پارٹی نے یدی ماف نہیں کیا پھر اس کنڈیشن میں پیٹھا سین ادھیکاری وہی میں نے کہا تھا کہ لوگ شبہ کے سندر میں جو سپیکر ہوں گے لوگ شبہ کے ادھیکش اور ویدھان سبہ میں جو ویدھان سبہ کے جو وہاں پر ادھیکش ہوں گے وہ جو ہے ان کی سدد ستا کو رد کر دیں گے یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا اگر چناب کے بعد کوئی نردلی امیدبار کسی راجنیتک دل میں سامیل ہو جاتا ہے کوئی نردلی امیدبار ہے وہ آپ سے گیا تھا ووٹ مانگنے کی دیکھئے میں کسی بھی پارٹی سے خدا نہیں ہوں میں نردلی ہوں وجہ اس کی یہ ہے کہ جتنی بھی پارٹیاں میں کنہی کے ویچار سے سہمت نہیں ہوں اسی لیے آپ کے چھتر میں میں انڈیپینڈڈ کنڈیڈیٹ کروپ میں آیا ہوں مجھے ووٹ دیجئے جتائیے آپ کے مددیو کر رکھوں گا اور جیسے ہی یہ جیتے دوسری پارٹی طرف سے آفر آنے لگا کچھ کی منشٹر بنا دیں گے ہمیں سپورٹ کر دو اب انہوں نے کیا کیا نردلیہ نارہ کر کے اس پارٹی کو جوائن کر لیا دیکھئے سپورٹ کرنا ایک الگ چیز ہے نردلیہ امیدبار کے روپ میں کسی پارٹی کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں اس میں کوئی برا ہی نہیں ہے آپ منشٹر پد بھی لے سکتے ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا خود کو ویلے کر لیا اس پارٹی میں جیسے کئی بار چھوٹی پارٹیاں بڑی پارٹی میں خود کو ویلے کر لیتی ہے ویکٹی بھی پارٹی میں ویلے ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ میں نردلیہ امیدبار کے روپ میں لڑا تھا لیکن اب میں آپ کے پارٹی میں شامل ہی ہونا چاہتا ہوں اس کنڈیشن میں ان کی جو ہے سنسدیے سدستہ وہ ختم مانی جائے گی یدی کوئی منونیت سدست اپنے منونیان کے چھے مہاں کے بعد کسی راجنیتک دل کی سدستہ گرہن کرتا ہے تو اس کی سدستہ چلی جائے گی اب آپ کہیں گے سریعے تو آپ نے کہہ دیا کہ الیکشن جیت کر کے آئے نردلیہ امیدبار کا یہ منونیت سدست کیا ہوتے ہیں دیکھیں منونیت سدست کہنے کا تاتپر ہوا کہ کچھ لوگوں کو ان کے وہ چنکے نہیں آتے ہیں ان کو منونیت کر دیا جاتا ہے سدن کے لیے جیسے کہ کچھ لوگ کلا کے چھتر سے آ جائیں گے کچھ لوگ سنگیت کے چھتر سے آ سکتے ہیں کچھ لوگ کھیل جگت سے آ سکتے ہیں پرتشت ساہیتکار لے خک ہو سکتے ہیں تو ان کو منونیت کر دیا جاتا ہے سرکار کے دورہ راشت پتی کے دورہ ایسے سمجھئے ٹھیک ہے میں اس پر ایک لیکچر لے چکا ہوں اس پر وستار سے نہیں جا رہا ہوں تو یہ منونیت سدست سمان لیجئے کسی پارٹی کے نہیں ہوئے ان کے اتکرشت کارک کو دیکھتے ہوئے سدن میں انہیں دیا گیا ایک پرتشتہ دیا گیا مان سمان دیا گیا لیکن اب یہ جناب کیا کہتے ہیں کہ میں امکھ پارٹی سے جڑنا چاہتا ہوں اس کنڈیشن میں ان کو جو منونین ہوا تھا وہ سماپت کر دیا جائے گا لیکن اس میں ایک ترمن کنڈیشن ہے چھے ماہ کے بعد کسی راجنیتی دل کی سدستہ گرہن کرتے ہیں تو ایسا ہو جائے گا آج ان کا منونین ہوا ہے اور کل ہی کر لے جوائن تو کوئی بات نہیں ہے دو مہنا میں کرے کوئی دکت نہیں ہے چار مہنا میں جوائن کرے کوئی دکت نہیں ہے یعنی کی چھے مہنا سے پہلے یہ کسی پارٹی کو جوائن کر لیتے ہیں تو کوئی دکت نہیں ہے چھے مہنا بعد کرتے ہیں تو پھر ان کا جو منونین کیا گیا تھا سدست کے روپ میں وہ سماپت کر دیا جائے گا یہ یوگ نہیں رہ جائیں گے اب اس کے تحت کچھ اپواد بھی ہے دل بدل قانون کے تحت کیا کیا ہے جرہ دیکھئے دل بدل قانون کے تحت کچھ ایسی پرستیتیوں کا جکر کیا گیا ہے جس کے تحت دل بدل کرنے کے بابجود سردستوں کی سردستہ نہیں جاتی ہے آپ کہیں گے جلدی جلدی بتائیے یہی تو جاننا ہے ابھی تک ہم یہ سمجھیں کہ اچھا اس طرح سے چیزیں ہو جائے گا تو سردستہ چلی جائے گی لیکن یہ معاملہ دلچسپ لگ رہا ہے کہ ہم پلٹی مار بھی لیے اور اس کے بعد بھی ہم صدس رہ گئے جیسے بیہار میں دیکھتے ہیں سرکار کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پلٹی چلتے رہتا ہے تو اسی سب چیزوں کو روکنے کے لیے اس طرح کی باتیں کی گئی حالانکہ بیہار میں جو ہے پوری ٹیم ہی ادھر آ جاتی ہے ون ٹھڑ اور ٹو ٹھڑ کا معاملہ بھی نہیں ہے اسی لیے وہاں پر لاغو نہیں ہوتا ہے دل بدر رہنیم ٹھیک ہے یہاں پر دیکھئے کیا کیا پرستی ہے یہاں دیکھئے یہاں دیکھئے یہاں پر کسی دل کے کم سے کم دو تیہائی صدس ایک ساتھ دل بدرنے کا نرنے کر لے میں نے بتایا تھا آپ کو نا یہاں پر دھیان ہوگا یہ والا کہ یہ 1985 میں ون ٹھڑ تھا لیکن پھر ایک کانوے میں سمیدھان سنسو دھن 2003 میں جب ہوتا ہے تو کر دیا گیا دو تیہائی تو اگر مان لیجی ہم نے ایک آنکرہ مانا ہے سو ایمپی ہیں تو 66-67 اتدھر آنے چاہیے تو پھر وہ سب رہ جائیں گے کوئی دکت نہیں ہے اب پیٹھاسین ادھکاری کی بات کرتے ہیں دیکھئے پیٹھاسین ادھکاری اگر ہم جیسے کہ راج سبھا کی لے لے لوگ شبھا میں تو ہم سمجھ گئے جو لوگ شبھا کے ادھیاک چھوں گے ٹھیک ہے لیکن راج سبھا کی چرچہ کریں تو راج سبھا میں پیٹھاسین ادھکاری ہوتے ہیں سبھاپتی اور سبھاپتی وہی ہوتے ہیں جو بھارت کے اپراشت پتی ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں وہ پدین سبھاپتی ہوں گے پدین سبھاپتی کہنے کا تات پر یہ ہے کہ جو بھی ویکتی بھارت کا راشت پتی بنے گا وہ سوطہ ہی راج سبھا کا سبھاپتی بن جائے گا اس بات کو اب دھیان رکھئے گا کون کون سے ہیں لوگ شبھا ہوتا ہے راج سبھا ہوتا ہے اور پرسیڈنٹ ہوتے ہیں وائس پرسیڈنٹ نہیں ہوتے ہیں اس بات کو دھیان رکھنا ہے اس لئے اس کانون میں بھی کچھ ویوستہ کیا گیا ہے اور اس ویوستہ کے تحت اپ سبھاپتی کی چرچہ کی گئی ہے جب یہاں پر دیکھئے راج سبھا کے معاملے میں جو اپ سبھاپتی کی بات کریں گے سبھاپتی تو اپ راشت پتی ہو گئے وائس پرسیڈنٹ ہو گئے تو یہ تو ووٹنگ وگرہ دہی نہیں سکتے لیکن یہ جو اپ سبھاپتی ہے یہ تو کسی دل کے میمبر رہیں گے تو یہ جو ووٹنگ کریں گے یدی یہ پیٹھاسین ادھکاری ہوتے ہیں اگر اپ سبھاپتی جب رہتے ہیں یہ تب تو پارٹی کچھ نہ کچھ دشا نردیس کسی مدے پر جاری کرتی ہے گائیٹ لائنز جاری کرتی ہے اور یہ ووٹنگ کے معاملے میں ہوتا ہے اور یہ نردلیے امیدبار کی روپ میں بیبھار کرتے ہیں کہ نہیں میں پارٹی سے ابھی تتست رہوں گا تب بھی ان کی سدستہ جو ہے نہیں جائے گی یہ بات سمجھ میں آ گیا یہ اپ سبھاپتی کے لیے کہا گیا ہے یہ وائس پرسیڈنٹ نہیں ہے وائس پرسیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سبھاپتی کے سندر میں ہوتا ہے یہ معاملہ سمجھ میں آ گیا اس کے علاوہ یدی کوئی منونیت سدست اپنے منونیت کے چھ مہینے کے اندر کسی راجنیتک دل میں شامیل ہو جاتا ہے تو اس کی سدستہ برقرار رہے گی یہ باتیں ہم نے پہلے ہی چرچہ کر لیا تھا اب ایک بات میں نے آپ سے پہلے بھی کہا مان لیتے ہیں کہ دو تیہائی سدست ادھر سے ادھر نہیں ہوتے ہیں دل نہیں بدلتے ہیں کچھ کم لوگ ہوتے ہیں یا کچھ وشیس پرسیتی ہوتا ہے اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو شروعات میں کہا تھا ان کے یوگتہ کے سندر میں جو بھی نرنے لیا جائے گا وہ پیٹھاسین ادھکاری کے دوارہ لیا جائے گا تو پیٹھاسین ادھکاری کے کیا ادھکار ہوتے ہیں کیا اس میں کوٹ دکھل کر سکتی ہے ان سب معاملوں پر جرا بات کرتے ہیں دیکھئے اس کے انترگر سدستوں کی ایوگتہ سمبندی سب ہی ادھکار سدن کے ادھکش یا سبحاپتی کو دیئے گئے ہیں ورس 1985 میں پاریت مول قانون میں ادھکش کے دوارہ لیے گئے کسی بھی نرنے کو نیائی کے سمکشہ کی پردھی سے باہر رکھا گیا تھا اور نیالے کے پاس بھی کسی پرکار کے ہستقشیب کا ادھکار نہیں تھا یہ لمبے سمیں سے چلا رہا تھا بیبھار سورو بھی چلا رہا تھا کہ سدن کے اندر جو نرنے لیا گیا ہے اس پر نیالے کچھ ٹکا ٹپنی نہیں کرے گی جو ڈسی ریبیو نہیں کرے گی وہ جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیٹھاسین ادھکاری کے انترگت سارا کام چلے گا ان کا نرنے ہی انتین نرنے مانا جائے گا انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اموکھ وقتی اموکھ سانسد جو ہیں اب پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے تو پھر یہی انتین بات ہوگا لیکن سمیں کے ساتھ یہ چیزیں بدل گیا دیکھا گیا کہ کچھ پیٹھاسین ادھکاری جو ہیں وہ دلگت بھاونہ سے اس طرح کا نرنے لیتے ہیں معاملہ سپریم کورٹ میں جانے لگ گیا اور پھر سپریم کورٹ میں ایک فیمس کیس ہوتا ہے یا ورس 1992 میں ہوتا ہے کوہی تو ہولوہان بنام جا چلہوں معاملے میں اس معاملے میں سپریم کورٹ نے اس پرابدھان کو پوری طرح سے خارج کر دیا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ جو بھی اندر نرنے لیا جائے گا پارلیمنٹ کے اندر یا ویدھان سبھا کے اندر اس پر پورا ادھکار جو ہے پٹھاسین ادھکاری کا ہی ہوگا ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے لیکن پرکریہ صحیح ہونی چاہیے یدی ہمیں لگتا ہے کہ پرکریہ کا صحیح سے پالن نہیں کیا گیا ہے تب ہم آ جائیں گے یہ سپریم کورٹ نے گھما کے پھر وہی باتیں کہہ دیا ہے دیکھئے اچتم نیارے نے دیا کہ پٹھاسین ادھکاری دوارہ سدسوں کی یوگتہ کے سممندھ میں کیا گیا ہے نیو نے نیایک شمکشہ کے باہر نہیں ہوگا نیایک شمکشہ کے ادھین ہوگا جو ریسل ریبیو ہو سکتا ہے اگر کوئی میمبر آتا ہے کہتا ہے مائلورڈ دیکھئے یہ جو پٹھاسین ادھکاری ہیں جو سپیکر صاحب ہیں یا جو سباپتی مہدے ہیں انہوں نے مجھے باہر کا راستہ نکال دیا ہے انہوں نے کہا کہ اب آپ ایم پی نہیں رہیں گے اور یہ میرے ساتھ غلط ہوا ہے آپ اس معاملے کو دیکھئے تو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ پرکریا کا کیا ہوا ہے پرکریا صحیح ہوا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو سپریم کورٹ جو ہے وہ آدیس دے سکتی ہے اب وہاں پر دیکھئے اور یہاں پر سپریم کورٹ نے ایک چیزے اور کہا سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ جب تک پٹھاسین ادھکاری اس پر نرنے نہیں دیتا ہے تب تک نیالے ہستقشپ نہیں کرے گا یعنی کہ اگر یہ معاملہ پینڈنگ ہے معاملہ سدن میں ہی ہے اور وہاں بیکتی جو ایم پی ہیں یا ویدھائک ہیں سپریم کورٹ میں آ جاتے ہیں تو سپریم کورٹ سب سے پہلے جو ہے سپیکر صاحب سے کہیں گے کہ آپ اس مدے کو جلدی سلجھائیے بہت سارے کیس آپ نے دیکھا ہوگا مہاراست کے گورنر کو یہ بھی کہا گیا تھا وہاں کے سپیکر کو کہا گیا تھا جب یہ جو سب شہنہ والی پارٹی جو ہے وہاں ٹوٹی تھی تو کئی ویدھان سبہوں میں یہ سب چیزیں ہو چکا ہے پہلے بہت سارے ایک جامپل آپ نے دیکھے ہوں گے تو سپیکر سے پہلے کہا جائے گا یا وہاں کے جو ادھیکش ہیں ویدھان سبہ کے یا لوگ سبہ کے ادھیکش سے راہ سبہ کے سواپتی سے کہ آپ جلدی سے اس پر نرنے لے لیجئے ٹھیک ہے پہلے سپریم کورٹ یہی کہہ دیتی ہے اور یدی یہ نرنے لے لیتے ہیں اس کے باوجود بھی سپریم کورٹ کے لگتا ہے کہ نہیں اس پر نیائی سمکشہ کیا پہ سکتا ہے تو سپریم کورٹ نیائی سمکشہ اب کرے گی یہ ایک نئے طرح کا اماملہ ہے یعنی کہ سدن کے اندر جو بھی نرنے لیا گیا ہے اب وہ سپریم کورٹ کے تروازے سے باہر نہیں ہے کل میرا کر کے جمع بات یہ ہے کہ کوشش یہ کی گئی کہ کسی بھی طرح سے جو راجنیتی کا اوشتھرتا ہے اور نیتاؤں کی جو مہتکوانگشہ بدلتی رہتی ہے سمیہ در سمیہ اس پر لگام لگائے جا سکے اور لوگ تندر کو مجبود کیا جا سکے جنتہ نے جس ویکتی کو مت دیا تھا ان کے جس وچار سے سہمت ہو کر کے وہ وچار بنا رہے جنتہ کا وشباس لوگ تندر میں رہے چناوی پرکریاں میں رہے سدن میں رہے اور جنتہ خود کو ٹھکی ہوئی محسوس نہ کرے تو یہ مدہ پورا تھا دل بدل قانون سے سمبندیت آپ اس وچار میں کیا سوچتے ہیں کیا کبھی ایسا آپ نے دیکھا ہے یا آپ کو کوئی ادھارن پتا ہو جہاں آپ کے کوئی لیڈر یا آپ جس پارٹی کو سمرتھن دے رہے تھے وہ پارٹی کے کچھ لوگ جو ہے دل بدل کر کے دوسرے جگہ چلے گئے اور آپ کو برا برا لگا کہ یہ کیا ہو گیا ٹھکے تو ایسے اگر کوئی آپ کے انفعب رہے ہو یا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قانون کو ختم کر دینا چاہیے یا قانون جو ہے سویکشہ سے پارٹی جوائن نہیں کرنے کے ادھکار کو ختم کرتی ہے کانڈیڈیٹ کے ادھکار کو بہت سارے لوگ اس کے بیپکش میں بھی رہتے ہیں کہ دل بدل ادھنیم کو شماپ کر دینا چاہیے نیتاؤں کی مرضی ہے وہ جس پارٹی کو جوائن کرے کرے یہ ان کو ادھکار ہونا چاہیے آپ کیا سوچتے ہیں تمام باتیں کمنٹ باکس میں جرور لکھئے دو منٹ لے گا لیکن اپنے وچار لکھئے میں خود ہی پڑھتا ہوں آپ کو جواب بھی دے دوں گا اس لیکچر میں اتنا ہی رکھتے ہیں یدی لوگ سبھا چناب سے سمبندیت یا چنابی پرکریا سے سمبندیت کوئی بھی ایسا متح ہو جو آپ کو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو آپ کا چنابی دنگل کارکرم میں شواغت ہے آپ میرے شاہد سامیل ہوئیے کمنٹ باکس کے مادیم سے اپنے ٹاپک جو ہے کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے میں اس ٹاپک پر لیکچر بنا کر کے آپ کے لیے لاؤں گا آپ نے بہت سارے لیکچر لیے ہیں آپ چنابی دنگل کارکرم کو نہیں دیکھیں تو پلی لیسٹ میں جائیے سانسکرطی آئیس چینل پہ اور سارے پروگرام ہیں اس کو دیکھ لیجئے یہ پورا جو پی کام کر لیجئے آج کے اس لیکچر میں اتنا ہی رکھتے ہیں دوسرے لیکچر میں کسی دوسرے مددے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھ